اللہم قلعا سیدنا محمد وَلَكَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَحَسِبَ النَّاسَ يُتْرَقُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور تدمی میں آتا ہے فساد عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا سونا پگھلانا فتانا فتان یہ اس کو کہتے ہیں سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں سونا پگھلانے والا یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آرہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے اوپر نہیں ہوتی کپڑے میں میل اوپر ہوتی پانی لگا دل گئی لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی ویسے نہیں نکلے گی انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے جھوٹ اندر ہے بددیانتی اندر ہے رشوت اندر ہے فہاشی بدکاری اندر ہے تو اندر کو صاف کرنے کے لئے پگھلانا پڑے گا پگھلانا پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا فتن وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور فتنہ تو اللہ تعالی نے یہ ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو چاندی کو ایسے ہی انسان کو ایسے ہی رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کر اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے اللہم صلینا سیدنا محمد